ہزباللہ نے مار گرائے اسرائیل کے چار موڈرن ڈرون ایرانی ٹکنالوجی کے آگے ٹک نہیں پا رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل ایراخ کے سابرین نیوز چینل نے ریپورٹ دی ہے کہ ہزباللہ کے جیالوں نے سمدری راستے سے لیبنان کی راجدانی بیروت کی اورانے والے چار اسرائیلی ڈرون ویمانوں کو مار گرائیا ہے اس خبر کے بارے میں اور زیادہ معلومات ابھی سامنے نہیں آئی ہیں اور طلب ہے کہ اسرائیل ہمیشہ لیبنان کی ہوائی سمدری اور زمینی سیمہ کا اولنگھن کرتا رہتا ہے جس کو لے کر ہمیشہ ٹکراؤ کی استیتی بنی رہتی ہے اسی طرح اسرائیل کبھی کبھی لیبنان کے آسمان کو سیریا پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے لیبنان نے ہمیشہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے اسرائیل دوارہ کیے جانے والے ان حملوں کے بارے میں تیل عویف کو چیتابنی دینے اور اس طرح سے انتراشتر خانونوں کے اولنگھن کرنے سے اسے روکنے کی اپیل کی ہے لیکن اس نے آج تک کسی بھی خانون پر حمل نہ کرتے ہوئے سیریا فلسطین اور لیبنان پر حملے جاری رکھے ہیں دو ہزار چھے میں لیبنان کے ساتھ اسرائیل کے تیتیس روزہ جنگ کے ختم ہونے کے بعد سیکیورٹی کاؤنسل نے ایک ساتھ شون نے ایک سنکلپ پارت کیا تھا جس میں اسرائیل کو لیبنان کے خلاف کسی بھی فوجی کا رواہی کے لیے چیتابنی دی گئی تھی لیکن ان سبھی سنکلپوں اور خانونوں کی پرواہ کیے بنا اسرائیل آئے دن لیبنان کی زمینی، ہوائی اور سمدری سیما کا اولنگن کرتا رہتا ہے لیکن ایران نے جس طرح اپنے گھٹکوں کو میزائل اور ڈرون سے لیس کر دیا ہے اس نے امریکہ اور اسرائیل کی چنتہ بڑھا دی ہے چونکہ ایرانی میزائلوں اور ڈرونوں کے آگے امریکن ٹیکنالوجی فیل ہوتی نظر آ رہی ہے سبسکرائب کریے ولایت نیوز کو اور تازہ نیوز اپڈیٹس کی نوٹیپکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبانا مت بھولیے